گود مارنگ راجستان میں ہوں آپ کے سمک شادت تجھا سواگت کرتا ہوں آپ کا اس بلٹن میں اور آپ کو بتاتے چلوں کہ کروڑی لال مینا کے استیفے کو لے کر اسمنجس برقرار ہے جی ہاں مکہ منتری بھجلال شرمہ نے اب تک استیفہ سویکار نہیں کیا ہے لیکن کروڑی لال مینا نے سبھی بیٹھکوں سے دوری جو ہے وہ بنا رکھی ہے مینا سدن کی کارواہی میں بھی شامل نہیں ہو رہے ہیں بھاجپا پردیش کارکاری سمیتی کی بیٹھک میں بھی شامل وہ نہیں ہوئے ہیں لہٰذا استیفے کو لے کر سسپنس گہر آ رہا ہے استیفے کے بعد کروڑی لال مینا میجی پی ادھکش جی پی نڈا سے مل چکے ہیں مانا جا رہا تھا کہ دوبارہ ملقات کر سکتے ہیں لیکن اب تک دلی سے کوئی جو بلاوا ہے وہ نہیں آئے کروڑی لال مینا کلدوسہ پہنچے ہیں اور دلی سے بلاواے کو لے کر سوال پر کہا ہے کہ اگر جے پی نڈا بلاتے ہیں تو میں دلی ضرور جاؤں گا لیکن میں نے استیفہ دے دیا ہے ورطمان میں 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 ودھائک ہوں اور ودھائک کے روپ میں کام کر رہا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا آگے بی جے پی کی اور سے آئی وجود کارشالہ میں شامل ہونے کے لیے کروڑی لال مینا دوسہ پہنچے تھے اور کروڑی لال مینا میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے کہ میں ودھائک کی حیثیت سے بیٹھک میں آیا ہوں میرے کوئی سرکاری آپ گاڑی نہیں دیکھیں گے یا کوئی میرے اسکوٹس کو آپ یہاں پہ نہیں پائیں گے جنتہ کو میں نے بتا دیا ہے کہ میں نے سنکلپ کیا تھا میری نیتک ذمہ داری بنتی تھی میں نے استیفہ دے دیا ہے اور ہمارے ساتھ دیویندر سنگھ ناروکہ سموادہ تھا ہمارے لائیو ہم ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ روڑی لال مینا نے کیا کچھ کہا ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں جنتہ کو میں نے بتا دیا کہ میں نے سنکلپ دیا میں نے پرتیگہ کی تھی بات میں تو پردھان منتری جی آئے تھا جب اس نے دستان کی سبھی سیٹوں کی کہہ گئے تھے انہوں میں سے ہم تین سیٹ آر گئے تو میری نیتک جمیداری بنتی تھی میں نے استیفہ دیا پارٹی نہیں چاہتی آپ منتری پر چھوڑے میں نے تو چھوڑ دیا نہیں چاہتی آپ چھوڑ دیا نڈڈا جی نے بولایا تھا کاران بوچھا تھا کیوں دیا ہے بول کاران جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے دیا آپ نے پارٹی کے سباکی ہے سر آپ پر واپس ہمارے دباؤں ہی چلتا ہمارے آدیش چلتا ہے ہمارے ہاں سلاح چلتا ہے سر آپ نے دس دن انتظار کے لیے کہا تھا مردہ جی کے تائم نکلتے ہوئے تو اب جب بلائیں گے تب چلے جاؤں گا بیچ میں مکمنتری جی ملی آئے تھا اس لیے میرے جب بھی سماچار ہوگا پر میں نے ستیپا دے دیا میں اب ایجے ایمیلے کام کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا ہوں میں تو ایجے بدھائی کا آیا ہوں میرے دیکھ لو گاڑی کوئی سرکاری ہوتا ہوں کوئی ایسکوٹ ہوتا ہوں کوئی بردی دھاری ہوتا ہوں جنتا کو میں نے بتا دیا کہ میں نے سنکل دیا میں نے پرتیگہ کی تھی کہ بعد میں تو پردان منتری جی آئے تھے اور دیویندر سنگھ ناروکا ہمارے ساتھ لائیب جڑ گئے ہیں اسی وشہ پر بات کرنے کے لئے دیویندر ایک بات بتائیے کروڑی لال کے استیفے پر سیسپنس برقرار ہے سی پی جوشی بھی دوسہ پہنچتے ہیں ان سے بھی جب کروڑی لال مینا کے بارے میں استیفے پر سوال کیا جاتا ہے تو وہ چپی ساتھ لیتے ہیں آخر کوئی بول کیوں نہیں پا رہا ہے کروڑی لال مینا کے استیفے کو لے کر کیا پلاننگ پلوٹنگ چل رہی ہے ابھی تک سویکار نہیں کیا گیا ہے ان کا استیفہ چل کیا رہا ہے دیویندر دیویندر جے تو دیویندر آپ کے آوٹیو میں شاید کچھ مل نہیں پا رہی ہے ہمیں اس میں کچھ گڑ بڑی ہے کوئی بات نہیں فیلحال ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ کروڑی لال مینا کے استیفے پر سسپنس جو ہے بلکل برقرار ہے کروڑی لال کو دلی سے بلاوا کا انتظار ہے انہوں نے یہ سپشٹ کر دیا ہے کہ اگر وہاں سے بلاوا آتا ہے جے پی نڈا کے طرف سے تو میں ضرور جاؤں گا جے پی نڈا نے بلایا تو ضرور جاؤں گا یہ کروڑی لال مینا کہہ رہے ہیں اور مینا نے کیا کچھ کہا ہے کروڑی لال مینا دیویندر سنگھ ہمارے ساتھ پھر سے جڑ گئے ہیں جن سے ہم بات کریں گے تو دیویندر کہیں نہ کہیں کروڑی لال مینا جو ہیں وہ استیفہ استیفہ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے بلاہت ہوتی ہے یعنی جے پی نڈا بلاتے ہیں تو میں ضرور جاؤں گا آخر کیا پلاننگ چل رہی ہے دیویندر کیا کچھ ہونے والا ہے سی پی جوشی سے بھی جب پوچھا جاتا ہے دوسا میں کروڑی لال مینا کے استیفے کے بارے میں تو وہ چھپی ساتھ لیتے ہیں کہ میں استیفہ سوپ چکا ہوں مکہ مندری کو لیکن ابھی تک استیفہ وہ سوکار نہیں کیا گیا ہے بات کریں کہ چھپی ساتھ نے کی تو بیٹے دن جو پردیش صدق سے سی پی جوشی اس پر بھی اس حوال کیا گیا تھا کہ آخر کار استیفہ جو سسپینس برقرارہ اس پر جو سی پردیش صدق سے سی پی جوشی انہوں نے چھپی ساتھ دی تھی بات کریں کہ کروڑی لال مینا بھی اس جو کاری سمیتری جو بیٹھک تھی جلاستری ہے اس کے اندر لیٹ پہنچے تھے لیکن جب ان سے میڈیا سے مخاطب ہوئے تو انہوں سے پوچھا گیا کہ استیفہ کو لے کر تو انہوں نے بولا جب پردیش کے پردان منتری جب لوگ سبا کے سمیں یہاں پر دورے کیے تھے چنوی سبا کی تھی اس کے دوران جو ان کو تین سیٹ کے یہاں پر جو پوری راستن کی جو تین سیٹ ہے ان کی ذمہ داری سوپی گئی تھی لیکن وہ وہاں ہار کا سامنا بی جے پی کو کرنا پڑا جس کاراں میری نیتکتہ کے آدار پر انہیں استیفہ دیا ہے ایسا ان کا کہنا ہے ساتھ میں ان سے پوچھا گیا کہ استیفہ سویکار نہیں کیا جس پر انہوں نے کہا میں استیفہ دے چکا ہوں نہ میرے پاس کوئی سرکاری ایسکوٹ ہے نہ گاڑی ہے اور ایجے میں یہاں کارشالہ کے اندر ایجے ویدھائک کی حیثیت سے یہاں جو کارشالہ کی جو بیٹھا ہے کہ اس کے اندر یہاں پر آیا ہوں اور ساتھ کے اندر جو ویدھائک کے حیثیت سے میں یہاں پر جو کار ہے وہ ویدھائک کے روپ میں کام کروں گا اور کرتا رہوں گا ایسا ان کا کہنا ہے لیکن اب میں آپ کو بتانا ہوں کہ اپ چناؤ دوسا میں ہونے والا ہے ورس بات کریں دو ازار اٹھارہ کے اندر تو یہاں پر ویدھائک کے اندر مرائلال مینہ نے چناؤ جیتا تھا بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بات کریں دو جار تئیس کے چناؤ کی تو وہاں بھی بی جے پی کو یہاں پر دوسا جو ویدان سبا ہے اس کے اندر ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگ سبا کی بھی وقربات کریں تو دوسا جو سیٹ ہے وہ کانگریس کے خاتم میں گئی ہے جس کے قرار یہاں پر جو سیاستیں وہ کافی گرمائی ہوئی ہیں لیکن بی جے پی دوسا جو اپچنا ہونے ہیں ویدان سبا کے اس کے اندر کہنا کہیں جو موچ کا جو سوال منایا ہوا ہے اس جیت کے لیے بی جے پی نے پوری طاقت لگا رکھی تو وہیں کانگریس نے بھی اپنا جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی ہیں چناؤ کسی بھی قیمت پر دوسا ویدان سبا نہیں ہارنا چاہتی ہے بی جے پی اس کو لے کر جو بیٹھا کہ میں جو کل ابھی تے دن جو کار کار کارنے کی جو بیٹھا کوئی ہے اس کے اندر لگاتار یہاں پر جو بی جے پی کے جو دگج نیتا ہے سی پی جوشی ہیں ڈپٹی سی ایم پریم چند بیروہ ہے بات کریں راجندر راٹو ڈاکٹر کروڑیلال مینا پور منتری پربولال سینی سعید کئی دگج نیتا یہاں میٹنگ میں شامل ہوئے حالانکہ بندگمرے کے اندر جو بیٹھا کوئی ہے اس کے اندر بھار جا کے میڈیا سے حالانکہ اس معاملے کے اندر نیتاؤں نے کچھ حالانکہ کچھ بیان بجی نہیں کیے لیکن صاحب طور پر دکھا جا رہا ہے کہ جو کروڑیلال مینا کا جو استھیوہ ہے اس کو لے کر سسپنس بلکل جو سسپنس ہے وہ برقرار ہے ابھی تک کسی چیز کا پورا طرح سے کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے کہ آخر مینا کو استھیوہ کے ساتھ میں کوئی بڑا پت دیا جائے گا حالانکہ ان کے جو کارے کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ مینا کو خد کے ساتھ سے پت دینا چاہیے جس کو لے کر کر کروڑیلال مینا نے کہا جی پی نڈا جی سے ملاقات کے لیے بلائے گا تھا لیکن میں پوچھا گیا تھا تو میں نے بتایا کہ ستھیوہ دی دیا ہے لیکن پیچ میں مکہ منتری بجلال وہ جا کر دلیلی مل کر آئے ہیں حالانکہ کروڑیلال مینا کا کہنا ہے کہ جب تک جی پی نڈا کا کوئی سمچار ملے گا تو دلیلی جاؤں گا ایسا ان کا کہنا ہے بہت بہت دھنیواد مہترپور جانکاری آپ نے دی آپ نے بتایا کہ سسپنس بنا ہوا ہے اور کیا کچھ اس میں پہلو ہیں اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو آپ نے بتایا بہت بہت دھنیواد اس کے لیے